ایش پول کو اپنی بیٹل دیکھنے کے لیے روکتا ہے جسے سنو کر وہ حسنہ شروع کر دیتا ہے اور ایش اس کو غصے میں پوچھتا ہے اس کس بات پر رہے ہو تو پول کہتا ہے تم جیسے بچے کی بیٹل کو دیکھوں تو وہیں ڈون ان دونوں کی بیچ میں آتی ہے اور کہتی ہے جب ایش نے تمہاری بیٹل دیکھی تو تم اس کی بیٹل کیوں نہیں دیکھ سکتے اور پول ڈون سے پوچھتا ہے تم ہو کون تو بس پھر کیا یہ پھٹ گیا لاوہ غصے سے اور ڈون کہتی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا میرا نام ڈون ہے اور پول کہتا ہے ٹھیک ہے بتایا ہوگا پر مجھے یاد نہیں تو بس پھر کیا ڈون غصے میں آگ اگلتی ہے اور براغ جلدی سے آگر ڈون کو سنبھالتا ہے اور اسی حالت میں ڈون کہتی ہے مجھ سے معافی مانگو بتتمیز اور پول کہتا ہے یہ انتھوسیازم دیکھ کر میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جسے سن کر ایش کہتا ہے گوڈ میں تمہیں بیٹل کرنا یا سٹائل لکھاؤں گا اور اورک کہتا ہے اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا ہم کل بیٹل کر سکتے ہیں تم جانتی ہو کہ آج میں پوکیمونز نے بہت محنت کی اور میں بھی تھک کے چور ہو چکا ہوں اور ایش اس کی بات سن کر مان جاتا ہے اور یہ رہی ٹیم راکٹ اور اس بار پھر ڈسکائس ہو کر وہ ریسرچرز بن کے آتے ہیں اور جیمز اپنے کمپینین سے کہتا ہے ہم یہاں اوربرک میزیم میں کول مائنز کی ہسٹری اور انشین پوکیمونز کی مسٹری کے بارے میں جانیں گے اور جیسے کہتی ہے اس کے علاوہ ہمارا اہم اور لازمی کام پوکیمونز کو چھرانا ہوگا اور وہ لوگ ایک جائنٹ فوسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کینزو آتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں ریسرچ کرتا ہوں اور میرے خیال سے آپ ڈاکٹر جیسی ڈاکٹر جیمز اور ڈاکٹر میاؤن ہیں انشینٹ پوکیمون ریسرچ ایکسپرٹ اور میرے لئے خوشی کے بات ہے کہ میں فائنلی آپ سے مل رہا ہوں تو بتائیں پہلے آپ میوزیم کا کون سے پارٹ دیکھیں گے اور ٹیم راکٹ کہتی ہے سب سے بیسٹ پارٹ مطلب فوسل ریسٹورٹ اور کینزو ان کو ریسرچ ٹاور لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے ہمارا میوزیم دو بڑے پارٹ پر مشتمل ہے پہلا پارٹ جسے ریسرچ ٹاور کہتے ہیں جس میں ہم انشینٹ پوکیمونز اور ان کی ایبیلیٹیز کو ریسرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھے سے ڈیویلپ کر سکیں اس لئے ہم نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشینٹ فوسلائیسٹ پوکیمونز کو ریسٹور کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے اس زندگی میں لاتے ہیں اور ٹیم راکٹ ان بڑی میشینز کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور جیمز کہتا ہے اس سے ہم پیکچوں کو بھی ریسٹور کر سکتے ہیں اور پھر کینزو بتاتا ہے کہ ان ریسٹورڈ پوکیمونز کو ہم کئی دنوں کے لئے یہاں رکھتے ہیں جسے دیکھ کر جیسے خوش ہو جاتی ہے اور تبھی وہاں آرمالڈو آتا ہے جس سے جیسے ہی ڈر جاتی ہے تو اگلی طرف پوکیمونز سنٹرم میں پول چینسی سے اپنے پوکیمونز لیتا ہے تو وہیں اس کی نظر ہمارے ہیروز پر پڑتی ہے اور ایش کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم سب بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہو مگر راک ٹائپ جیم کے لئے صرف تین پوکیمونز چاہیے جس میں پہلے ٹرٹویک اور اس کی لیزر لیف جبکہ دوسرا اے پاں اور اس کا فوکس پنچ اور تیسرا میرا یار پیکچو اور اس کی آئرین ٹیل تو بس ٹھیک ہے پھر تم تینوں میرے ساتھ بیٹل کروگے جسے سن کر سٹار ریویہ تھوڑا سیڈ ہو جاتا ہے اور ایش کہتا ہے میں تم سے پرامس کرتا ہوں نیکسٹ بیٹل تمہارے ساتھ ہوگی اور براک کہتا ہے جس چیز نے پول کو وکٹر بنایا وہ اس کی پوکیمونز کی سپیڈ تھی اور اس سے بھی اہم مووز کی سیلیکشن اور پول یہ سن کر کہتا ہے تو مجھے ایمیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایش کہتا ہے میرے پاس اپنی سٹریٹیجی ہے میں تمہیں ایمیٹیٹ کیوں کروں گا اور تب ہی ایک بچہ پول کے پاس آ کر اس کو ازومرل کے لیے تھانکس کہتا ہے جسے سن کر ایش کہتا ہے تم نے ازومرل کسی اور کو دے دی وہ بھی اس لیے کہ وہ بیٹلنگ کر سکا تمہارے لیے پوکیمونز سے زیادہ ہار یا جیت مند لگتی ہے اگر تم ان کو اچھی ٹریننگ دو اور پیار سے ریز کرو تو دیکھو تمہارے پوکیمونز کیسے برائٹ اینڈ شائن ہو جائیں گے اور پول کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں اور یہیں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایش اپنے پوکیمونز کو کہتا ہے اب اسے ہم دکھائیں گے کہ بیٹل کرتے کیسے ہیں اور ڈان کہتی ہے میں حیران ہوں کس کس طرح کے ٹرینرز پڑھے ہیں جنہیں پوکیمونز سے زیادہ ہارنے یا جیتنے کی فکر لگی رہتی ہے تو اگلی طرف ٹیم راکٹ فوسل ریسٹورٹ مشین کو اچھ رانے کا پلان بناتی ہے اور ریسٹوریشن پروسس کے بارے میں سوچتی ہے جو کینزو ان کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلی مشین میں فوسل رکھا جاتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے لئے اس کو چھوڑ دیں پھر دوسرے مشین پہ آتے ہیں جہاں ری برث کمپلیشن لکھا ہوتا ہے اور فائنلی وہ مشین کھلتی ہے جہاں سے اومینٹے دکھائی دیتا ہے اور ٹیم راکٹ سوچتی ہے سوچو اگر ہم وہ مشین چھوڑائیں اور فوسلز نکال نکال کے ریسٹور کرتے جائیں تو ہمارے اردگرد کہیں آرمالڈو تو کہیں لیلیپ کہیں ایروڈیکٹو تو کہیں کبوٹا ہوں گے اور اس سے ہم کافی امیر ہو جائیں گے اور فائنلی اگلے دن چڑھتا ہے جب ایش اور اورک بیٹل کرتے ہیں اور این دونوں چیلنجرز کو جم کے رولز بتاتا ہے دونوں تین تین پوکیمونز یوز کریں گے اور صرف چیلنجر اپنے پوکیمونز کو سوچ کر سکتے ہیں اور جب ایک سائٹ کے تینوں پوکیمونز بیٹل کے لیے انیبل ہو جائیں گے تو یہ بیٹل ہی اوور ہو جائے گی اب بیٹل شروع کریں اور اپنا فرسٹ پوکیمون کرنیڈوس نکالتا ہے جس سے ڈان حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے لگا کہ یہ کرنیڈوس کو لاسٹ میں چوز کرے گا مگر اس نے تو پہلے ہی نکال لیا تو بروگ کہتا ہے اکثر چیلنجرز اپنے اپوننٹ کی سٹریٹیجی اور ایکسپریشنز دیکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور بیٹلز میں یہ عام سی بات ہے تو ایش کہتا ہے مجھے حیرانی نہیں مگر کرنیڈوس کی سپیڈ اور ہیڈ بٹ انکریڈیبل ہے تو ایش اپنا فرسٹ پوکیمون اپوم نکالتا ہے اور ایش اپوم کو سپن کرتے ہوئے فوکس پنچ یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں اورک کرنیڈوس کو ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے تو ایش کہتا ہے ابھی یوز کرو مگر کرنیڈوس جم کر کے ہیڈ بٹ یوز کرتا ہے جو ایش کو حیران کر دیتا ہے اور کرنیڈوس پوری پاور سے اپوم پر ہٹ کرتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے جسے دیکھ کر ڈان کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ کرینیڈوز کے پاس امیزنگ سپیڈ ہے مگر وہ جمپ بھی کر سکتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا تو براک کہتا ہے ایش بھی یہیں دیکھ کر حیران ہے کیونکہ وہ بھی یہ سب نہیں جانتا تھا تو ایش اے پوم کو حمد کرتے ہوئے اٹھنے کا کہتا ہے تو اورک کرینیڈوز کو فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ ایش اے پوم کو ڈبل ٹیم یوز کرنے کا کہتا ہے اور وہ فلیم تھرور اے پوم کی ٹیم کو جلا دیتی ہے اور ایش اے پوم کو ڈبل ٹیم سے سویفٹ میں سویچ ہونے کا کہتا ہے تو اورک کرینیڈوز کو ڈوج کرنے کا کہتا ہے تب ہی ایش اے پوم کو فوکس پنچ جبکہ اورک کرینیڈوز کو زین ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے اور دونوں پوکیمونز کی مووز کافی حد تک افیکٹیو ہوتے ہیں جس سے اے پوم گر جاتا ہے اور ایش اس کو بھاگتے ہوئے پکڑتا ہے اور خود بھی گر جاتا ہے مگر یہ کیا اے پوم بیٹل کرنے کے لیے انیبل ہو جاتا ہے اور ریفری دونوں پوکیمونز کے لوزر اور وینر ہونے کو ڈیکلیئر کرتا ہے اور ایش اے پوم کو اس کے پوکی بال میں ڈال کر اپریشیئٹ کرتا ہے اور اورک ایش کو اپنا سیکنڈ پوکیمون چوز کرنے کا کہتا ہے اور ایش پیکچو کو بیٹل کا کہتا ہے پیر پیکچو تھنڈر بولٹ یوز کرتا ہے جبکہ کرینی ڈوز ڈوج کر کے زین ہیڈ بٹ یوز کرتا ہے جسے دیکھ کر براک کہتا ہے اوہ نہیں کرینی ڈوز پوری پاور کے ساتھ اے پوم کی طرح پیکچو پر اٹیک کرنے والا ہے جو دونوں کو شوق کر دیتا ہے تو ایش پیکچو کو آئرن ٹیل یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے کرینی ڈوز راکس میں جا لگتا ہے اور اورک کرینی ڈوز کو ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ ایش پیکچو کو ڈوج کر کے تھنڈر بولٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جس کے لئے پیکچو جمپ کرتا ہے اور کرینی ڈوز بھی جمپ کر کے اس پر ہیڈ بٹ یوز کرتا ہے جو ایش کو حیران کر دیتا ہے اور ایش پیکچو کو کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کر لوگے تھنڈر بولٹ یوز کرو اور اورک کرینی ڈوز کو زین ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جو ڈائریکٹلی پیکچو پر اٹیک کرتے ہیں اور Ash کہتا ہے کرینیڈوس کی سپیڈ تو انکریڈیبل ہے تو اورک کرینیڈوس کو ہیڈ برٹ جبکی Ash پیکچو کو ڈوج کرنے کا کہتا ہے مگر کرینیڈوس اس پر اٹیک کرکے اس کو گرا دیتا ہے مگر Ash پیکچو کو اٹھنے کا کہتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ پھر گر جاتا ہے اور پاول یہ دیکھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور ڈان اور Ash اس کو جاتا دے کر سرپرائز ہو جاتے ہیں مگر تب ہی پیکچو کی آوازیں سن کر پول مرتا ہے اور اپنی پوری پاور کے ساتھ تھنڈر بولٹ یوز کرتا ہے جو کہ پورے جم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے جسے دیکھ کر پول اور ایش کی آنکھیں حیران کی حیران رہ جاتی ہیں اور پول پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایش پیکچو سے کہتا ہے ان کو کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں جو یہ کبھی نہ بھولیں اور اب تم کوئی اٹیک یوز کرو تو اور کہتا ہے پیکچو کی سپیٹ پہلے سے کافی تیز ہو گئی ہے تو نارمل اٹیک سے کچھ نہیں ہوگا فلیم تھرور یوز کرو اور ایش پیکچو کو ڈوج کر کے آرین ٹیل یوز کرنے کا کہتا ہے مگر وہ ہٹ لگنے کے بعد بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایش حیران ہوتا ہے کہ ابھی تک کرینڈوس کھڑا ہے اور اور کہتا ہے اب ہم کچھ ایسا کریں گے جو تمہیں ہلا دے گا اور اور کرینڈوس کو ہیڈ سمیش یوز کرنے کا کہتا ہے اور ڈون کہتی ہے یہ موو مجھے بھی نائے لگ رہا ہے تو براک بتاتا ہے یہ موو باقی موو سے زیادہ سٹرونگ اور ڈینجرس ہے اور ایش کہتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم بھی کچھ نائے کرنے والے ہیں جس سے دونوں آپس میں ڈریک کرتے ہیں اور ان کی پاورز اور انرجی پورے جم کو ہلا دیتی ہے مگر دونوں ابھی تک بغیر کسی ڈیمج کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایش پیکچو کو واپس آنے کا کہتا ہے اور ایش اپنا تیسرا پوکیمون ٹرٹویک نکالتا ہے جسے دیکھ کر اور کہتا ہے کہ یہ پوکیمون راک ٹائپ جم کے لیے بھاری پڑھنے والا ہے اور ایش ٹرٹویک کو لیزر لیف یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ اورک کرنینڈوس کو فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے اور ایش ٹرٹویک کو ڈوج کر کے بائٹ یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں اورک کرنینڈوس کو فلیم تھرور سے ہیڈ برڈ سویچ کرنے کا کہتا ہے اور اورک دوبارہ فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے اور اس بر ایش ٹرٹویک کو فلیم تھرور سے نکل کر لیزر لیف یوز کرنے کا کہتا ہے جو ڈائریکٹلی کرنینڈوس کو جا لگتی ہے اور فائنلی کرنینڈوس پیٹل کرنے کے لیے آنیبل ہو جاتا ہے اور ریفری دونوں پوکیمونز کے بارے میں لوزر اور ونر ہونے کا ڈیکلیئر کرتا ہے روگ بتاتا ہے ابھی اور کے پاس دو پوکیمونز باقی ہیں اور اور کنینڈوز کو اس کے پوکیبال میں بلا کر ٹھینکس کہتا ہے اور اور اپنا سیکنڈ پوکیمون آنکس نکالتا ہے اور ایش کو پوچھتا ہے کیا تم پوکیمون سبسٹیٹیوٹ کروکے تو ایش کہتا ہے نہیں اور ایش ٹرٹوک کو لیزر لیف یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ اور آنکس کو ڈوج کر کے ڈبل ایج یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے ٹرٹوک کافی حد تک افیکٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی مووز سے گر جاتا ہے اور ریفری دونوں پوکیمونز کے بارے میں ڈیکلیئر کرتا ہے اور ایش ٹرٹوک کو اس کے پوکیبال میں بلا کر ٹھینکس کہتا ہے اور پھر ایش کہتا ہے پیکچو اب یہ بیٹل تمہارے اور میرے سر پہ ہے تو ایش پیکچو کو آئرن ٹیل یوز کرنے کا کہتا ہے تب ہی اور آنکس کو سلیم یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے دونوں پوکیمونز افیکٹ ہوتے ہیں تو ڈون پیکچو کو حمد بناتے ہوئے کہتی ہے میں جانتی ہوں پیکچو تم کر سکتے ہو تو ایش سوچتا ہے الیکٹرک مووز کا راک ٹائپ پوکیمونز پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور پھر وہ پیکچو کو فیلڈ بر ٹھنڈر بولٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے فیلڈ پتھروں میں بڑھ جاتی ہے تو اورک آنکس کو ڈبل ایج یوز کرنے کا کہتا ہے نگر وہ پتھر اتنی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آنکس کو لگتے ہیں جو اورک کو بھی حیران کر دیتے ہیں پھر ایش پیکچو کو کوئی اٹیک یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں اورک آنکس کو سکریچ یوز کرنے کا کہتا ہے اور وہ اٹیک اتنا افیکٹیو ہوتا ہے جو پیکچو کو گرا دیتا ہے جس سے وہ بیٹل کرنے کے لئے انیبل ہو جاتا ہے اور این پیکچو کے لوزر جبکہ آنکس کو ونر کہتے ہوئے اورک کو وکٹر ڈکلیئر کرتا ہے جسے سن کر ایش حیران رہ جاتا ہے تو وہیں اورک آنکس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور گروہ کہتا ہے بے شک ایش ہار گیا مگر یہ بیٹل کافی ہار تھی اور ایش پیکچو کو نیجی سے اٹھا کر اس کو اتنی اچھی بیٹل کرنے کے لئے اپریشیٹ کرتا ہے اور وہاں سے پول بھی چلا جاتا ہے اگرچہ ایش سنو ریجن کی پہلی بیٹل ہار جاتا ہے مگر ہمارے ہیروز کی وکٹر بننے کی جرنی ابھی جاری ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ